قیمتی لمحے بات عزبیاب نے مارکٹ کا سکولوں کا بہت اہم سوال کیا ہے آج ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں کیوں بہی جھوٹ بولتے ہیں آج ہمارے بچے اس لیے کہ جن بچوں میں سزا کا خوف ہوتا ہے تو وہ بچے جھوٹ بولنا شروع کرتے تھے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے اس کے نیچر میں ہے اس کی غلطی پر اگر پنشمنٹ دیں گے جسمانی تکلیف دیں گے تھپڑ ماریں گے لکڑی سے ماریں گے تو سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جب سزا کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو معلوم ہے میں نے غلطی کی ہے اب مجھے ناقابل برداشت سزا ملنے والی ہے تو وہ سزا سے چھٹکارہ پانے کے لئے چھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو آپ بچوں کی غلطیوں پر ایسی پنشمنٹ نہ دیں جس کی وجہ اس کو رونا آ جائے جس کے آنکھوں میں سے آنسو نکل جائیں ادروائز مسلسل دارچر مسلسل مار بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے بچوں کا شوق ہے اور وہ شوق وہ لط بڑھتے جاتی ہے اور وہ شوق پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ شوق کو پورا کرنے کے لئے بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے غلطی کرتے ہیں تو آنسو پاٹ غلطی ہے اس پر تم نے ایسا کیوں کیا ایسا کیا چھکنا نہیں ہے چھلانا نہیں ہے آنسو پاٹ اسی کو اس وقت ظلیل نہیں کرنا ہے اس کو بے عزت نہیں کرنا ہے اس کو دیکھ کر نظر انداز کریں گے پھر ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کول مینڈ کے ساتھ اس کو سمجھیں گے بیٹا اپنے جو کیانا وہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اکیلے میں سمجھائیں اس کو تنہائی میں سمجھائیں اس کو تو اس طرح انشاءاللہ بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے پنشمنٹ آن دے سپارٹ اس کا ٹارچر آن دے سپارٹ اس کو جو ہے مز بیہیورنگ اور زلیل کرنا بے عزت کرنا اس سے بچوں پہ بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے بچوں کا جھوٹ ہے بڑے کیوں جھوٹ بولتے ہیں شیخ بڑوں میں جو جھوٹ کی عادت ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہے کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے تو لالچی ہے بیچارہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ پیسے کمانا ہی چاہتا ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے ہم انغشنہ فلائسہ منہ کہ تعلیم اس کے پاس نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے پاس یعنی احساس کی کمی ہوتی دوست احساس کی کمی احساس کمی کا مطلب کیا ہے کوئی نہیں سوچتا کہ آج میں اس کو جھوٹ بول رہا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو کیا ہوگا یہ سنس اس کے پاس نہیں ہے سمجھ آپ اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کو جھوٹ بول کر بے خوب بنا رہا ہوں تو وہ آدمی کا بھروسہ مجھ پر کتنا زیادہ تھا اس نے مجھ پر بھروسہ کیا لیکن میں نے اپنے بھروسے کو قائم نہیں رکھا میں اس کو جھوٹ بول دیا ہاں اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہوتا اس کا تو میری جھوٹ کو نہیں مانتا تھا اس نے مجھ پر بھروسہ کیا اس لئے میری جھوٹ کو تسلیم کر لیا یہ احساس یہ فیلنگز آج بچپن سے ہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے سکول میں ہیں کالج میں ان بچوں کے اندر ہی احساس شور یعنی دوسروں کے ساتھ اگر ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہوگا یہ اگر فیلنگ آگئے تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گا جھوٹ نہیں بلگ انشاءاللہ تو کچھ حد تک اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے بالکل ماں باپ کی غلطیوں سے ٹیچر کی غلطی سے ٹیچر ہوم آرک نہیں کرا بہت مارتا ہے بچہ اگر حد سے زیادہ بتمیزی کرنے لگے یا پھر کوئی ایسا کام کرنے لگے جو غلط ہے اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں مطلب بہت ایسے سوال کے آپ نے شیخ آپ نرمی کی بات کرتے رہتے ہیں یہ بچہ بتمیزی کرتا ہے شرارت کرتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے اچھل کود کرتا ہے یہ آپ نرمی سے کہاں سے ہو سکتا ہے وہ بچہ توڑ پھوڑ اچھل کود بھاگنا توڑنا مچانا کیوں کر رہا ہے اس کے پاس ایک انرجی ہے اس انرجی کو وہ چینلائز کرتا ہے کود کر اچھل کر توڑ کر پھوڑ کر بھاگ کر ستا کر اب اس کی انرجی کو پرابر انداز میں چینلائز کرنے کے لئے اکٹیوٹی دینے کی ضرورت ہے سمجھے آپ اگر اسکول کے اندر کوئی ایک پیٹ ایسا ہے جس میں مطلب اس کو پیٹی سر کے حوالے کیا جائے تو شرارت کھیل کھیل کر وہ بلکل تھک جائے گا انرجی ختم ہو جائے گی پھر اس شانت بیٹھے گا سکون کے ساتھ بٹھے گا گھر کے اندر بھی وہ شرارت کر رہا ہے ایک روم میں جائیں گے آپ چلو بیٹا اچھلو یہاں پر اچھلو اچھلو ون ٹو ٹری فور فائی سکھ اے سو گینے تک اچھالنے ہوں اس کو اب اس کی انرجی چینلیز ہوتی ہے پھر وہ ستائے بغیر خامج بڑھ جاتا ہوں تو یہ انرجی کو ہر دن چینلیز کرنا ضروری ہے اور آپ کے بچوں کو سائیکل دینا نامی ضروری ہے دوست یہ سائیکل جب چلاتا ہے بچہ نا تو اس کی انرجی اس میں چینلیز ہوتے رہتی ہے اس کو آثر کے بعد کھیلنے کا ٹائم دیں یا مغربات کھیلنے کا ٹائم دیں یا گرانڈ میں کہیں کھیلنے کا ٹائم دیں یہ کھیلنا ضروری ہے جن بچوں کو کھیلائے بغیر بلکل بند 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 رکھتے ہیں نا وہ یا تو ایسا سے کم تری مطلع ہو جاتے ہیں یا وہ بلزن ہو جاتے ہیں یا ایسی شراط کرتے ہیں جس کا حل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس میں ماحول کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو اچھی طریبیت کر رہے ہیں جس اسکول میں جا رہے ہیں اس اسکول میں ہزار بچے ہیں تو ہزار بچے مطلب آٹھ سو گھر کے وہاں پر بچے آ رہے ہیں اور آٹھ سو گھر بھی بلکل سیف ہو رہنا ایسا کوئی ضرور نہیں ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور جب اثر ہوتا ہے تو اس اثر سے ہم بیزار میں ہونا یہ نیچر ہے یہ ہوگا پھر ہم اس کی ہم اصلاح کرتے رہنا ہے جیسے ہمارا بچہ آج یونی فارم پہن کر گیا وہ میلہ کر کے آئے گا میلہ کر کے آئے گا کیا اس کی یونی فارم کو دھونے میں ہم بیزارگی محسوس کرتے ہیں نہیں نیچر ہے وہ ہر دن ہم یونی فارم دھوتے رہتے ہیں ہر دو دن ہم اس کو ہم نہلاتے رہتے ہیں تو ویسے ہی ہر دن اپنے کو تربیت کا ماحول جائر رکھنا ہے نہیں اسکول کو گیا اچھا ہو کے آ جانا پھر نہیں بگڑنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ہماری انڈسٹانڈگ ہے یہاں غلطی ہے ہر دن وہ بگڑ کر آئے گا پھر اصلا کرنا ہے دھونا ہے دھولانا ہے سکھانا ہے بتانا ہے یہ پروسس ایک دو دن کا نہیں ہے لمبی عمر تک چلتے رہنا ہے تب ہی ایسی ہو سکتا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کی سوال کا جاب ملاو آگا جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی